موسیقی آپ سانسٹ سنجے سنگھ نے لگائے رام مندر ٹرسٹ پر گھوٹارے کے آروب دو کروڑ روپے سے سارے اٹھارہ کروڑ میں قریدی گئی زمین آئیے جانتے ہیں پوری خبر آپ سانسٹ سنجے سنگھ نے لگائے رام مندر ٹرسٹ دوارہ خریدی گئی زمین میں گھوٹارے کا آروب لگائے ہیں آپ سانسٹ سنجے سنگھ کا آروب ہے کہ ٹرسٹ نے دو کروڑ کی زمین سارے اٹھارہ کروڑ میں خریدی تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں لیندین پانچ منٹ کے اندر کیے گئے تھے سنجے سنگھ کا دعویٰ ہے کہ رام مندر ٹرسٹ کے مہا سجب چمپت رائے کے اشارے پر لیندین کیا گیا تھا سنجے سنگھ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹرسٹ کے صدق سے آنیل مشرا اور آیودھیا کے میر رشکیش عبادی ایکش رجسٹری کے گباتے آپ دیکھئے سنجے سنگھ کا یہ بیان میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا والوں کو ان کروڑوں کے گھوٹالے میں کتنا حصہ ملا ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں پوری کی پوری بھارتی جنتا پارٹی اس گھوٹالے کے پکش میں کھڑی ہو گئی ہے مریادہ پرشکتم بھگوان سری رام کے نام پر ہوئے بھرستا چار کے پکش میں کھڑی ہو گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کا میر اس میں شامل تھا آپ نے کتنا گھوٹالا اور بھرستا چار کیا آپ سامنے آپ کے بتائی ہو سنجے سنگھ نے کہا کہ مریادہ پرشکتم پربو شری رام کے نام پر اتنا بڑا گھوٹالا سنکر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کسک جائے گی شری رام جنم بھومی نیاز میں گھوٹالا مریادہ پرشکتم پربو شری رام کے نام پر زمین خرید میں بھاری گھوٹالا ہے دو کروڑ کی زمین ٹرس کے چمپت رائے نے پانچ منٹ بعد سارے اٹھارہ کروڑ میں خریدی یہ دیش کے کروڑوں لوگوں کے آستہ پر آگھات ہے موڑی جی ایڈی سی بی آئی سے چانچ کرا کر گھوٹالے باجوں کو جیل میں ڈالے سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس میں کچھ دستابیس پیش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ مریادہ پرشکتم بھگوان شری رام کے نام پر کوئی گھوٹالا بھشتہ چار کرنے کی ہمت کرے گا لیکن جو کافزات میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ رام جنم بھومی ٹرس کے نام پر کڑوڑوں روپے چمپت رائے نے چمپت کر دیئے ہیں سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ دو کڑوڑ روپے میں خریدی گئی زمین کا دام لگ وقت پرتیس سیکنڈ سارے پانچ لاکھ روپے بڑھ گیا ہندوستان تو کیا دنیا میں کہیں کسی زمین کا دام اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا مزیدار بات یہ ہے کہ جو رام مندر ٹرس کے صدق سے انیل مشرا اور ایودیا کے میئر رشکیش اپادیائی بے نامہ کرانے میں گواہ دے وہی اس زمین کو ٹرس کے نام پر خریدنے میں بھی گواہ بن گئے یہ ساخ طور پر دھن شودن اور بھاری بھرشچچار کا ماملہ ہے میں پردان مندری نریندر مہدی اور ان کی سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ تدکار ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے اس ماملے کے گہن جانچ کرا کر اس میں شامل بھرشچچاری لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے کیونکہ یہ اس ملک کے کروڑوں رام بھکتوں کے آستہ کے ساتھ ساتھ ان کروڑوں لوگوں کے بھروسے کا بھی سوال ہے جنہوں نے اپنی گاری کمائی کا پیسہ رام مندر نرمان کے لیے دیا ہے آپ پروکتہ نے کہا کہ کسی بھی ٹرسٹ میں زمین خریدنے کے لیے باقاعدہ بوٹ کا پرستہ ہوتا ہے آخر پانچ منٹ میں ایک ایسے رام مندر ٹرسٹ نے یہ پرستہ پارت کر لیا اور فارن زمین خرید انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کروڑوں بھکتوں کو گہری ٹھیس لگی ہوگی جنہوں نے پربو شری رام کے بھفے مندر نرمان پر چندہ دیا تھا پربو شری رام کے نام پر بنے ٹرسٹ کے وے ذمہ دار لوگ کروڑوں روپے کی ہیر اپ ہیں اور بھی لیٹس ویڈیوز کے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آگن کو دبانا نہ بھولیے